اللہو 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طلوع آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی ایک رکت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے مثلا سورج نکلنے میں پانچ منٹ تھے اب آپ کہتے ہیں وہ صرف پانچ منٹ ہیں اور اس میں تو ایک رکت بھی بمشکل پڑھی جائے گی لہذا اب میں ابھی قضا کرتی ہوں جب سورج نکل جائے گا چمک جائے گا پھر فجر پڑھ لوں گی تو اس کی بجاہ کیا کرنا چاہیے کہ اگر پانچ منٹ بھی ہیں تو آپ نماز کی ایک رکت پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھ لیں اب کیا ایک پڑھ کے کھڑے رہے ہیں ادھر کہ پندرہ بیس منٹ میں جب شروع ہوگا پھر ہم دوبارہ شروع کر لیں گے دوسری پڑھیں گے اور اتنی دیر ہم بیٹے رہے ہیں مسلحے پر چپ چاپ نہ سلام نہ کلام ہوں تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے دوسری بھی پڑھ لیں گے خواہ اس وقت پھر سورج نکل رہا ہو اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طلوع آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی ایک رکت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے اور جس نے غروب آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز اثر کی ایک رکت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے اور اس نے فجر اور اثر کی نماز پالی جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے من ادرک رکعتم من الصلاة فقد ادرک الصلاة جس نے نماز کی ایک رکت پالی یعنی وقت کے اندر تو اس نے گویا پوری نماز پالی اب یہ سورت کب ہوتی ہے جب آپ کسی انتہائی مجبوری کی وجہ سے کہ جس میں آپ بے بس ہو جائیں مثلا آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ ہڑھ بڑھا کے اٹھے اور دیکھا کہ اوہ صرف سات منٹ ہے سورج نکلنے میں اب آپ کیا کرتے ہیں جلدی سے دو تین منٹ میں موضوع کر کے اور ایک رکت نماز کا وقت پاتے ہیں سنت آپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سنت جب فرض کا وقت آج ہے تو سنت کو پیچھے کر دیں گے تو آپ کیا کریں گے فرض نماز شروع کر لیں گے اب کیا ہے آپ نے طلوع شروع ہونے سے پہلے ایک رکت پڑ لی اب باقی دوسری بھی اس دوران پوری کر لیں گے اور سنت کب پڑیں گے جب سورج نکل چکے گا اور اشراق کا وقت ہوگا اس وقت تقریباً پندرہ بیس منٹ کے بعد تو اس طرح وہ نماز جو آپ نے خواہ ایک رکت ادا کی وقت کے اندر یعنی اس لائن کے دوسری طرف تو وہ نماز آپ کی قضا نہیں ادا شمار ہوگی گویا آپ کے سر سے فریضہ اتر گئی یہ الگ بات ہے کہ اس کا مقام کیا ہے درجہ کیا ہے لیکن آپ ایک فرض کے تارک نہیں بنے بلکہ فرض ادا کرنے والے بنے خواہ بالکل آخری لمحوں پر تھا تو اسی طرح اثر کی نماز کے وقت مثلاً بادل تھے گھڑی آپ نے دیکھی نہیں آپ کسی کام میں ایسے مصروف ہوئے کہ آپ کو خیال ہی نہیں رہا کے بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں آزانیں نہیں سنائی دیتی یا بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں مسجد کی آزان تو نہیں آتی لوگ گھر میں گھڑیوں پہ آزان سنتے ہیں اب ہو سکتا ہے گھڑی کے سل ختم ہو گئے اور آپ اپنے کام میں انتظار میں ہو کہ ابھی آزان ہوتی ابھی ہوتی اور آزان تو ہوئی نہیں اور جب آپ کی نگاہ پڑی ٹائم پر تو پتہ چلا کہ جی صرف پانچ سات منٹ باقی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو اثر کا وقت کافی زیادہ ہوتا ہے بعض ممالک جن میں دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں وہاں اثر اور مغرب اور زہر اور اثر کے بیچ میں بھی ہارڈلی ایک گھنٹہ ہوتا ہے بعض وقت بہت کم وقت بھی ہوتا ہے تو چونکہ نماز تو ہر جگہ فرض ہے ہمیشہ ادا کرنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پہ خاص ملک میں ادا کر رہے دوسرے میں چھوڑ دیں کہ یہاں تو دن بہت چھوٹا ہے یہ حالات مختلف ہیں اب ایسے میں انسان کو ان سارے مسائل کا پتہ ہو علم ہو تاکہ انسان کسی بھی فریضے سے غافل نہ ہو یا اس کو ادا کرنے سے رہ نہ جائے اگر آپ کو یہ مسائل نہیں معلوم ہوں گے تو کیا ہوگا آپ جہالت میں جو کام کر سکتے تھے وہ بھی نہ کریں گے اور اس سے بھی جائیں گے تو یہ رخصت یا جواز کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ روٹین کی بات نہیں کی جا رہی اس وقت یہ ذہن میں رہی ہے یہ نہیں کہ آپ روز کی عادت بنا لیں جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ ہم نو دس سال کے جیسے بیٹا ہے میرا وہ درابی کے لئے اگر مسجد جائے تو بعض وقت کیا کرتے ہیں کہ وہ لمبی رکعت ہوتی نا تو وہ ادھر ادھر ٹہلتا ادھر ادھر دیکھتا وقت گزارتا اور جب دیکھتا امام صاحب اب بالکل اللہ اکبر کرنے لگے ہیں تو فوراں آکے اللہ اکبر کر کے شامل ہو گئے بڑے بھی کرتے ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف بچے نہیں کئی بڑے بھی کرتے ہیں اچھے بلے سمجھدار لوگ جو یعنی لڑکے خاص طور پر کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھائی جائے گی تو وہ پھر شروع وقت میں صف میں شریک نہیں ہوتے بلکہ آخری وقت میں رکوع سے پہلے اللہ اکبر جلدی سے کر لی اب یہ تو بچگانہ عمل ہے بچوں کے لئے تو پھر بھی قابل معافی آپ یہ سوچ کے اگنور کر دیتے ہیں کہ چلیں شکر ہے مسجد میں آتے تو ہیں شکر ہے پڑھتے تو ہیں پڑھنے دو جب شعور بیدار ہوگا تو پھر یہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن آپ جیسے باشعور سنسبل سمجھدار لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے یہ مسائل صرف اس لئے بتائے جا رہے ہیں کہ جب کبھی کسی مجبوری امرجنسی کی وجہ سے آپ ایسی سیچویشن میں آئیں تو اس وقت آپ کی نماز رہ نہ جائے بلکہ آپ ادا کر لیں فوت شدہ نمازیں اب چونکہ کذا کی بات ہوئی کہ اگر کذا ہو رہی ہو تو کذا کرنے سے بہتر ہے کہ وقت کے اندر ایک رکعت پڑھ لی جائے وہ پوری نماز کے برابر ہو جائے گی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس فریضے کی ادائیگی میں وقت کی پابندی کی اتنی شدت ہے کیا شدت ہے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ اوقات معلوم ہونے چاہیے نمبر دو یہ کہ صرف اوقات نہیں اوقات میں سے بھی اول وقت اور افضل وقت جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ اگر آئیمہ بہت تاخیر کریں تو تم اول وقت کا ثواب نہ جانے دو اس کو ادا کرو وہاں اس بات کا تو تصوری نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر دے یا نماز چھوڑ دے آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کیا کرتا ہے من ترک السلات متعمدن فقد کفر جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی بس ایسے سوستی میں ایسے غفلت میں تالمٹول میں فقد کفر گویا اس نے کفر کیا تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے جس مسلمان کے پاس آپ سے یہ حدیث پہنچ جائے وہ نماز قضا کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا لیکن کیونکہ انسان انسان ہے جان بوجھ کر نہ بھی وہ ایسا کرے تو بعض اوقات حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان ایسی سیچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ نماز چھوٹ جاتی اور اس نے سو گیا بھول گیا جنون لاحق ہو گیا ایسی دوائیاں کھالیں کہ جس سے آپ جاگی نہیں پا رہے یہ ساری سیچویشنز ہیں نا وہ کہتے ہیں نا رُفِعَ الْقَلَمُ اُنْثَلَاثِ تین لوگوں سے کلم اٹھا لیا گیا اور اس میں کون کون ہے سونے والا ہے جب تک اٹھنا جائے بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے اب ایسے اوقات میں جبکہ جان بوجھ کے نہ آپ سو جائیں آپ کو پتہ ہے کہ آزان ہوگی اور آپ جا کے سو جائیں یا آپ کو پتہ ہے ہونے والی آزان اور وقت کم ہے اور آپ غفلت اختیار یہ الگ بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت آنے والا اور آپ بازار چل پڑیں یا گھر سے نکل پڑیں کہیں جانے کو جب آپ کو پتہ ہے دس منٹ میں آزان ہونے والی ہے تو آپ نماز پڑھ کے نکلیں دس منٹ آگے کے اور پیچھے کے اللہ یہ کہ آپ کی ایسی اپائنمنٹ ہے جس میں آپ بالکل بے بس ہیں آپ تو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ ہر شخص کو نماز کا احساس ہے لیکن بعض لوگ ایسی جگہوں پر بھی رہتے ہیں کہ جہاں کچھ چیزیں ان کے اپنے بس میں یہ اختیار میں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو اگر شدید مجبوری کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا معاملہ تو ایسی صورت میں پھر انسان پہلی فرصت میں نماز ادا کرے وہ نماز جو وقت کے باہر ہوگی وہ قضائی ہوگی فوت ہو گئی اب فوت شدہ نماز جو ہے اس کا کیا کیا جائے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاتا فلیسلی اذا ذکر لا کفارت لہا الا ذالک جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے پس اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو وہ اس نماز کو پڑھ لے بھولنے کا علاج کیا جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے چاہے وہ اثر کے بعد غروبِ افتاب سے پہلے تک کا وقت ہو مثلا زہر کی نماز میں ایسا ہو گیا اب اثر پڑھ کے ساتھ ہی چاہے آپ اس کو مقروب وقت کہیں گے لیکن اس میں بھی پڑھ لے اسی طرح کوئی شخص سویا ہوا تھا سو کے اٹھے تو جو ہی اٹھے اسے پڑھ لے اور اسی طرح کوئی اور مجبوری یا بیماری کہ جس کی وجہ سے وقت کے اندر وہ نہیں پڑھ سکا تو جو ہی موقع پائے فوراں پڑھ لے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت پوری نماز پڑھ لے اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے یا صبح آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج تلو ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو وہ اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس پر کسی قسم کا قفارہ نہیں ہے نماز چھوڑنے کا قفارہ کیا ہے نماز کی ادائیگی قضائے عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں لہٰذا یہ بدت ہے قضائے عمری کیا ہوتی ہے کہ انسان جانبوج کے غفلت سے نمازیں چھوڑتا چلا جائے کہ ابھی تو میں بہت مصروف ہوں ابھی میں طالب علم ہوں ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی میں جاب پر ہوں وہ کام ہے اور جانبوج کے نمازیں ترک کرتا چلا جائے کہ جب میں حج کرلوں گا اور جب میں بڑا ہو جاؤں گا پھر میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر اور تو کوئی کام نہیں میں پچھلی نمازیں پوری کرتا رہوں گا تو اس امید پر نمازیں چھوڑتے چلے جانا یا نماز کو اہمیت نہ دینا اور پھر یہ سمجھنا کہ رمضان کے آخری جمعے میں دو رکعت پڑھنے سے ساری زندگی کی نمازیں ہو جاتی ہیں یا یہ کہ ہر نماز کے ساتھ پھر نمازیں ادا کرتے رہنے سے نمازیں ادا ہو جاتی تو یہ طریقہ جو ہے اس کی سنت سے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی دیکھیں زمانہ جاہلیت میں جو قضاء ہو گیا اب وہ تو وقت نکل گیا نماز کا فرض ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے اب جو بھول جائے یا سوئے ہوئے اٹھے تو اگلی نماز سے پہلے پڑھ لیں یہی حکم ہے نا یا کچھ اور پڑھا آپ نے ابھی کیا پڑھا ہے کیا اس پورے چپٹر کا خلاصہ میں آپ کو بتاتی ہے نمبر ایک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے ہر نماز کا ایک وقت ہے جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں ویلے دی نماز کہ ویلے دی ہیں ٹکرا کہ ویلے دی ہیں تو ٹکرا ہی رہا جانے ہیں پھر یعنی پھر آپ صرف سجدہ ہی کر رہے ہیں نماز تو اپنے وقت پر ہے اس اصول کو اگر آپ سمجھ لیں کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے ورنہ زہر اثر مغرب اشاء نام کیوں رکھے ہوئے ہیں کس لیے یہ نام ہے ہم اگر اس وقت کی پابندی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ جس وقت جو چاہے پڑھا کریں تو نماز فریضہ ہی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ وقت کی پابندی لازم ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناتے اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ پر خدا نہ خواست ہو کوئی ایسی آفت ٹوٹ پڑے کہ انتہائی مجبوری میں وقت کی پابندی نہ ہو سکے تو پھر کیا حکم ہے دوسرا جو ہی موقع ملے فوراں ادا کریں تاخیر نہ کریں نمبر تین ادا کرنے میں کیا چیز شرط ہے ترتیب پہلے نمبر وان جو قضاء ہوئی پھر دو تین چار پانچ یہی ہے نا پھر اگلی نماز پڑھیں اب آپ وہ پچھلی قضاء کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو سارا دن کھڑے ہو کے اب تک جو کچھ چھوڑا ہے وہ پڑھیں پھر اگلی پڑھ سکتے ہیں برنہ تو ترتیب نہیں رہ گی آپ کی کہ رہ گی ترتیب قضاء عمری میں تو کوئی ترتیب رہتی نہیں یہ تیسرے قائدے کی خلاف ورزی ہو گئی چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ قضاء کرنے والا نہیں ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے اس کے اوپر تو بہت سخت بات ہے اور اس کا علاج توبہ ہی ہے توبہ استغفار اور آئندہ کے لئے نماز کی پابندی تاکہ کوئی شخص جرت نہ کرے نماز کے وقت میں نماز چھوڑنے کی کیونکہ یہ معمولی جرم نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی پڑھ لو وہ پچھلے سال کی پڑھ لو اس سے پہلے کی پڑھ لو ایک تو سنت میں کوئی ثبوت نہیں اس کا کہ ایسے کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیل دی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا آئندہ لوگ اس کو ایک نوم بنا لیں گے نمبر ایک توبہ استغفار نمبر دو نیکیوں کی کسرت نوافل کی کسرت کہ آپ کی کمپنسیشن ہو پچھلی اب پچھلے فارض وقت کے بغیر پڑھ رہے تو وہ تو نفل کے برابر ہو گئی تو وہ اس نیت سے پڑھیں یا آپ ویسے ہی نفل پڑھیں تو نوافل کی کسرت کریں تاکہ جو آپ نے چھوڑا ہے اس کی کہیں سے کمپنسیشن ہو چوتھی بات یہ کہ لازمان پچھلی ساری ہی دہرا کر اسی نمبر اور اسی عدد میں کرنی ہے آپ کو تو اس کا نتیجہ یا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پھر اتنے سال مزید جینا چاہیے ٹھیک ہے اب اگر آپ نہیں جی سکتے تو کیا کریں اس کے لیے پھر ایک اور مسئلہ نکالا گیا اور وہ بھی منگھڑت مسئلہ کہ پیسے دیں کوئی سنت شریعت میں کہیں بھی نماز کا کفارہ نماز کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں کوئی دلیل ہے یا نہیں تو دلیل کے بغیر آپ کہاں سے خود سے اپنے خیال سے قائم کیے چلے جارہے ہیں باتیں اب آپ پیسے دیں اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں پھر آپ کیا کریں نماز کا کفارہ پیسے نہیں ہیں نماز کا کفارہ نماز ہے آپ کو نمازیں ہی پڑھنی ہیں اب وہ تو وقت ہی اندر تھی وقت کے بغیر پھر آپ کسرہ سے نوافل پڑھیں کیونکہ وہ اگر وقت کے بغیر آپ پچھلی دہرا بھی رہے تو نوافل ہی ہیں قبلے دیاں ٹکرائی ہیں ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں اب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس نقصان کو مختلف طریقے سے پورا کریں ٹھیک ہے ایسی سچی توبہ کریں کہ جیسے ایک کافر مسلمان ہونے پر کفر سے توبہ کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے پچھلے گناہوں کا کیا ہوتا ہے واقعی ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ ماف ہوتا ہے تو پھر ایک مسلمان نے اگر کفر کا ارتکاب کیا ہوا ہو تو کیا وہ توبہ کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا دوبارہ کیوں ائمہ کے فتاوہ موجود ہیں کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں لیکن ہم نے نماز کو ایک مزاق بنا لیا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کو نہ جاگیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا پھر انہوں نے مشرق کی طرح مو کیا اور کچھ دیر بعد بلال بھی غافل ہو کر سو رہے جب آفتاب گرم ہوا تو جاگے اور کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی جاگے آپ نے فرمایا اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے کیوں اس کو شیطان کی جگہ کہا کیونکہ وہاں سب غافل ہو کے سو گئے تھے نماز کے لئے کسی کی بھی آنکھ نہ پھلی پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھی باقی لوگوں نے بھی دو سنتیں پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا جو شخص نماز بھول جائے اسے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ فوت شدہ نماز کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر مغرب قضاء ہو گئی تو وہ عشاء سے پہلے نہیں پڑھتے وہ اگلے دن کی مغرب کے ساتھ جامل آکے پڑھتے ہیں ایسا کوئی حکم نہیں ہے ہونا کیا چاہیے کہ قضاء ہونے کے بعد پہلی فرصت میں نماز ادا کی جائے اسے کل تک نہیں چھوڑ سکتے آپ واضح ہے یہ بات پہلی فرصت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بالکل واضح ہے کہ نین سے بیدار ہونے پر فورا نماز ادا کی جائے لہٰذا قضاء نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسے شخص کو صرف توبہ اور استغفار اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا احتمام کرنا چاہیے سفر میں آزان دے کر نماز پڑھنا یعنی مسافر بھی جب قصر پڑے تو آزان دے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر آزان دیتا اور نماز پڑھتا ہے یعنی وہ جنگل میں بکریاں چرانے لے جاتا ہے کوئی مخلوق نہیں وہاں سوائے اس ایک اکیلے اور باقی سب بکریاں اور وہاں ظاہر ہے جماعت کیسے کرے گا اکیلہ بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرتا ہے پہلے آزان دیتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لئے آزان دیتا اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا یہ ہے اپنے رب سے ڈرنا اور اپنے رب کو پانا اور اپنے رب کی خاطر جنگل بے آبان ہو یا گھر ہو یا کہیں بھی ہو انسان اس کی یاد میں مصروف ہو اور اس کی یاد بلند کرنے والا ہو معلوم ہوا کہ کوئی شخص سفر میں ہو تو آزان دے کر اقامت کہہ کر امام کی طرح نماز پڑھے تو اس کے لئے عجر اور ثواب ہے نمازیں مجبوراً فوت ہو جائیں تو کیسے پڑھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم غزبہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمیں کافروں نے زہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی محلت نہ دی کتنی قضاء ہوئیں چار ایک دن میں کوئی بھی نماز پڑھنے کی محلت نہ دی ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ نماز خوف بھی ہے حالت جنگ میں اگر جنگ کے لئے فوجیں کسی جگہ پر مرچہ بند ہیں تو وہ نماز خوف پڑھتی رہیں باری باری لوگ ادا کرتے رہیں لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جماعت کا حکم ہے لیکن اگر بالکل ہی انسان ایسی پوزیشن میں ہے کہ جہاں ہوشی نہیں اس کو پڑھ سکتا ہی نہیں تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرے اس کی مثال بھی ہمیں سنت سے ملتی ہے جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے اثر کی نماز پڑھائی پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی انہوں نے پھر اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سخت مجبوری کے باعث نمازیں فوت ہو جائیں تو انہیں بترطیب ادا کرنا مسنون ہے لیکن نمازیں جانبوج کی قضاء نہیں کرنی چاہیے تو دو باتیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ کہ آزان ایک ہی بار ہوئی لیکن ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ ہوئی واضح یہ بات آزان ایک ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ترتیب کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ اچھا عشاء کا وقت ہے پہلے عشاء پڑھ لیتے ہیں اور پھر پیچھے کو چلتے ہیں مغرب اور اثر اور زہر نہیں بلکہ اول دوم سوم چہرم یعنی ترتیب کے ساتھ جو نمازوں کی عام ترتیب موجود ہے اسی طرح آپ نے نماز آدھا گیا قضاء نماز میں فرض ہی ہوتا ہے لیکن فجر کی نماز میں سنت بھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی سنت نہ سفر میں چھوڑی اور نہ گھر میں لیکن اس کے علاوہ بطر کی قضاء ہے لیکن باقی سنتوں کی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وفد عبدالقیس کی آمد پر جب آپ کی سنت رہ گئی تھی زہر کی تو آپ نے اسے کب پڑھا تھا اثر کے بعد آپ کو دیکھ کر کسی اور نے پوچھا تھا کہ کیا ہم بھی سنت کی قضاء پڑھا کریں تو آپ نے فرمایا نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی نمازوں میں سنت کی قضاء نہیں ہے لیکن فجر کی نماز میں چونکہ آپ نے خود بھی پڑھی اور سب کو بھی پڑھائی ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور دوسروں کو بھی حکم دیا بعض زگاں پر آپ نے دوسروں کو ایک بات کرنے کا کہا اور خود دوسرا کام کیا جیسے سو میں بس سال آپ خود رکھتے تھے لیکن دوسروں کو منع کرتے تھے تو ایسے میں جب آپ کے حکم اور آپ کے عمل میں فرق ہو تو پھر ہمیں حکم لینا ہوتا اور عمل آپ کے لئے خاص ہوتا ہے ایک کتاب ہے الفقح على مذہب الاربع چاروں مذہبوں کی فق تو اس میں پھر سب کے دلائل دیئے ہوتے ہیں کہ فلان کے نزدیک یہ بات ایسے اور اس کی دلیل یہ ہے فلان کے نزدیک ایسے اور اس کی دلیل یہ ہے تو اگر آپ حوصلہ رکھتے ہوں تو مزید معلومات کے لئے بھی آگے جا سکتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مسائل میں آپ کو پڑھا رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے میرا حسن زنہ ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو پتا ہیں لیکن دلائل کے لئے پڑھا رہی ہوں یہ کتاب جو میں نے سیلیکٹ کی تھی تو صرف اس لئے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے نمبر دو دلیل جو دی گئی ہے اس کی بھی پھر نیچے تخریج کی گئی ہے حدیث کی یہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا کس نے اس کو کیا کہا ہے اور اس کے مقابلے میں جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا مقام اور درجہ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان سب باتوں کی دلیل کیا ہے ایسا کیوں کریں اور کیوں نہ کریں وہ نیچے لکھا ہوا ہے آپ یہ حاشی خود بھی پڑھا کریں اوکے سوال ہے وقت جواز اور مقروع وقت میں کیا فرق ہے اثر کے وقت جواز ہے سورج کی روشنی زرد ہونے تک مراد اس سے کیا ہے کہ اس وقت تک نماز پڑھنا جائز ہے پسندیدہ ہے درست ہے لیکن جب سورج زرد ہو جائے تو اس وقت سے لے کے مغرب تک کیا ہوگا مقروع وقت ہو گیا باقی نمازوں میں بھی اختتام کا وقت ہوتا ہے جیسے فجر ہے بلکل سورج نکلنے والا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے جب بلکل روشن ہو جائے آسمان تو جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے یعنی درست تو ہے لیکن وہ جواز اور مقروع جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر مل جائے گا بلکل آخری وقت میں افضل وقت اندھیرے میں ہے اسے نے رکھا کہ کیا اثر کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں آپ بتائیے کیوں دلیل کسی سبب یا عذر سے جب تک سورج بلکل ہی غروب نہ ہو رہا اور ڈوب نہ رہا ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے سوال ہے اگر فجر کی نماز کی آزان ہو جائے تو اس کے بعد نفل وضو یا حاجت کے نفل پڑے جا سکتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے نہیں کیوں دلیل سوائے فجر کی سنتوں کے اور کوئی نماز اس وقت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہاں ایک چیز ہے کہ اگر وطر رہ گئے تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ سنت سے پہلے آزان ہو رہی ہے مثلا یا آزان ہو چکی وضو کرتے کرتے پھر آپ کی آنکھ دیر سے کھولی تو اب چونکہ آپ کو ترتیب والے مسئلے کو سامنے رکھنا ہے تو پھر آپ وطر پڑھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر نہ پڑھیں ایک سوال ہے کہ قضاء نماز کی حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو ہم نے اپنی نمازیں قضاء کی ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں آپ اور صحابہ سفر پر تھے صبح کے قریب سب کو نیند آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی سب کو جگانے کی ان کو بھی نیند آگئی سب کی نماز قضاء ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھنے میں مشکل پیش آئیے دو باتیں ہوئی ہیں ایک ہے لفظ فوائت جو کس کی جمعہ ہے جو فوت سے نکلا ہے اور ایک ہے مترکات جو متروق سے نکلا ہے فوائت فوت کا کیا مطلب ہے نماز فوت ہو گئی نماز وقت کے اندر نہیں پڑی آپ نے فوت ہو گئی آپ کی نماز آپ سوتے رہ گئے آپ کو یاد نہ رہی آپ بھول گئے یہ کیا ہے فوت ہو گئی اس کا حکم کیا ہے حکم ہے حدیث میں دلیل بھی موجود ہے اور یہی جو حضرت بلال والی دلیل ہے یہ فوت شدہ نماز کے لئے ہے نمبر دو بھول گئے یاد آ گئی پڑھ لیں ٹھیک ہے کوئی اور عذر مجبوری تھی ایسی شدید کہ آپ بالکل ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ نماز پڑھ سکیں مثلا جیسے ڈاکٹر ہے آپ نماز زیاری ہے اور ادھر وہ مریض موت کے کنارے پہنچا ہوا ہے آپ بتائیے کہ کیا ڈاکٹر اس مریض کو دیکھے گا یا نماز پڑھے گا اپنی بعض ممالک میں نماز کا وقت صرف ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے ٹوٹل وقت اب ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں ایک ڈاکٹر اور ایک مریض اس کشم کشمے کہ مریض کی جان جا رہی ہے اب ڈاکٹر نماز پڑھے گا بیٹھ کے وہاں نہیں پڑھ سکتا کیا ضروری ہے اس وقت جیسے جنگ خندق دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی واقعہ پیش آیا وہ ایسے نہیں آیا نماز تو آپ سے بھی فوت ہوئی لیکن کیوں ہوئی جنگ ہو رہی تھی آپ وہ چھوڑ کے تو آپ ادھر آ جاتے نماز شروع کر دیتے حالانکہ میدان جنگ میں بھی نماز کا طریقہ تو بتائے ہوئے لیکن اس سیچویشن کے آگے ایک اور سیچویشن بھی ہو سکتی ہے ایکسپشنل کل یہ رات میری قصہ ملاقات ہی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہسپٹل میں رمضان میں بعض دائیہ اور نرسز وغیرہ کیا کرتی تھی آکے مریض دیکھنے کی بجے اپنا قرآن پڑھنا شروع کر دیتی کہ میں نے سپارہ پورا کرنا ہے آج کا مریض چل رہا 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 دھو رہا ان کو پروانی سپارہ پورا کر رہی ہم اتنے بے شعور ہیں کہ اس وقت میرا فرض اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے نہ کہ سپارہ پورا کرنا کام کے وقت میں سپارہ پڑھنا جو ہے جرم ہے نیکی نہیں ہے کہ ایک دکھی انسان کو چھوڑ کر ایک ضرورت مند کو چھوڑ کر آپ سپارہ پڑھ رہے ہیں مہیت فرق ہے نا اچھا اب آپ دیکھئے آج کے دور میں بھی ایسی صورتحال ایکسپشنل پیش آ سکتی ہے آپ کو بتے کہ کئی آپریشن آٹھ آٹھ گھنٹے کے ہوتے ہیں سنا ہو آپ نے اب آپ کے کیا خیال ہے کہ آٹھ گھنٹے کے آپریشن میں اگر دو دفعہ نمازوں کا وقت آ گیا تو ڈاکٹر کیا کرے گا مریض کا خون بہتا چھوڑ دے دو ٹانکے لگا کے اٹھ جائے اور باقی پھر نماز پڑھے اپنی پڑھے گا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جان بچانا فرض ہے اس کے لیے ایسی صورت میں اب آپ کہیں کہ نہیں وہ کہتی ہیں بے شک ڈاکٹرز نماز نہ پڑھا کریں یہ نہیں ہے مقصد اس بات کا ایکسیپشنل آپ کو پہلے بھی میں نے ایک اصول دیا تھا ایک ہے آئیڈیل سیچویشن نارمل اور ایک ہے ایکسیپشنل ایکسیپشنل صورت کے لیے مسئلہ بھی ایکسیپشنل پھر ہوگا دوسرا لفظ ہے متروک جو فوت نہیں ہے متروک ہے متروک کس کو کہتے ہیں چھوڑ دی گئی جان بوجھ کے چھوڑ دی گئی ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں سالوں سال بیس سال کسی نے نہیں پڑھی اور لیٹرلی ایسے کیس موجود ہیں جو ہمارے پاس آئیں ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی تو ان کے سسر نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی لیکن جائداد کروڑوں کے چھوڑھی کیونکہ اب ان کو پیسے کمانے میں ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے آپ نے نماز نہیں پڑھی اب اولاد اللہ کے فضل سے دین کی طرف آئی تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں اب کیا کریں کسی کے پاس فتوہ لینے کے لیے گئے کہ آپ ہمیں بتائیں انہوں نے جو ان کی چھوڑی نمازوں کا فدیہ بتایا وہ بل کروڑوں میں تھا کہ یہ آپ ان کے حصے کے جمع کرا دیں مدرسے میں تو وہ معافی ہو جائے گی ان کی یہ فتوہ بھی میرے پاس موجود ہے لکھی ہوئی شہادت بھی موجود ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کا دین ہے اس کے پیچھے کیا محرک ہے بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سکھاتے ہیں نماز کا کفارہ نماز ہے نماز کا کفارہ مال نہیں ہے کوئی ایک قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے کہیں کہ اب جائدہ تقسیم ہونے کا وقت ہے اولاد کو اس سے محروم کر کے اور پیسے سارے مدرسے میں دے دیے جائیں اور اگر کوئی اس سے روکے تو وہ گمراہ قرار پائے تو ہمیں پھر حصل کی طرف دیکھنا ہے متروق اور فوت شدہ نماز میں فرق ہے دونوں کا کفارہ بھی فرق ہے متروق میں توبہ استغفار کریں اور ان الحسنات یو زبن سیاد کسرہ سے نوافل پڑے کسرہ سے توبہ کریں اور پھر توبہ کی شرط کیا آہندہ نہ ہو اب جو میں جو پتہ ہے کہ میری نماز پچیس روپے کیا میں پچیس صدقے میں ڈالوں اور نماز چھوڑوں اور جاؤں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک جو میں جو گرم collapse جو میں جو بخورت اور ڈالوں میں جو پڑے سبحانک اللہ میں جو پڑے пон میں جو پڑے بخورت سبحانک اللہ